بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایسے واقعات ہم روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اپنے جذبات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں مگر اتنے بےہودہ لوگ اس ملک اس درتی میں رہ رہے ہیں کبھی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں واقعات ہیں روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں ہمارے بطور انسان ہمیں اپنا دین کیا سکاتا ہے ہمیں اخلاقیات کیا سکاتے ہیں ہمیں گھر والے کی تربیت کیا سکاتے ہیں اور ہم کرتے کیا ہے اس سوال نے آج مجھے سوچنے پر مجبور کیوں کیا کیونکہ ایک شوہر اٹھتا ہے اپنی حاملہ بیوی جو تین بچوں کی ماں ہیں ان کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور پھر جان سے مار ڈالتا ہے کہانی کچھ یوں ہے جناب یہ کہانی تو نہیں بلکہ حقیقت ہے اور دکھ برا حقیقت ہے کہ شاہ فیصل کالونی کراچی کا یہ واقعہ ہے تین بچوں کی ماں اور ایک حاملہ خاتون جو شوہر سے وہ شوہر ان سے تنگ ہوتا تھا نشہ کیا کرتا تھا نشہ کے لط ان کو پڑھ جو گی تھی اور جب نشہ حد سے زیادہ وہ کرنے لگ گیا تو اپنے بیوی کو مارنا شروع کر دیتا تھا وہ بیوی اپنی مار پٹھائی کو بھی برداشت کرتی رہی وہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی اپنے بچوں کے لیے صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی آج صبح جب انہوں نے نشہ کیا نشہ کے بعد وہ جو والدہ تھی بچوں کی وہ بچوں کو سکول چھوڑنے گئی جب واپسی پر آئے تو شوہر نے ان کو مارنا شروع کیا جب مارنا شروع کیا تو اس خاتون نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ آپ گھر آ جائے تو انہوں نے جب وہ جب گھر آئی تو اپنی ساس کو بھی اس شوہر نے یا اس شخص نے اس بدبخت نے مارنا شروع کر دیا جب وہ مارنے لگ گیا تو بیوی کو بھی جان سے مار دیا اور اپنے ساس نے جان بچا کر وہ وہاں سے نکل گئی بعد میں اس شخص کو گرفتار کیا گیا اور جو اس لڑکی کا بائی ہے اکلوتا بائی ہے ان کا سرفراز نام ہے ان نے یہ بتایا ہے میڈیا سے یہ شیئر کیا ہے کہ یہ تقریباً ایک سال سے پچھلے ایک سال سے اسی طرح کا رویہ ان کے ساتھ تھا ہمیں تو کچھ عرصے پہلے پتا چلا جب اپنی بہن نے ان کو خود بتایا مگر یہ واقعات کافی عرصے سے چل رہے تھے آج صبح کا واقعہ ان نے اسی طریقے سے بیان کیا کہ ایک جب وہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے گئی ماں وہ جب گھر میں آتی ہیں تو اکدم سے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے جب مارنا شروع کر دیتا ہے تو میری بہن جو ہے وہ والدہ کو فون کرتی ہے والدہ ان کے گھر جاتی ہے تو والدہ کو بھی مار دیتا ہے یہ شخص جو ہے ابھی سندھ پولیس کی تحویل میں ہیں سندھ پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا ہے مگر یہاں پر جو بنیادی طور پر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد جو میرا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آخر بطور انسان ہم کہاں پر جا رہے ہیں بطور مسلمان تو چھوڑیے بطور انسان ہمارے اندر اتنی غیرت اتنی حمیت تک نہیں ہے کہ ہم ان واقعات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ نے ایک بچی کا بھی جان لے لیا بچے کا جان لے لیا ان کی والدہ کا جان لے لیا کیا کر لیا آپ نے ایک نشے کی لگ خدارہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں پر خاص خیال رکھیے تاکہ ایسے وہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ بنیادی طور پر معاشرے میں جو جرائم بڑھتے ہیں وہ گھروں سے بڑھتے ہیں جب آپ گھروں میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے جب آپ گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا ان کو انوارمنٹ پروائیڈ نہیں کرتے تو پھر وہ ایسے واقعات میں لگ جاتا ہے پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں اور ایسے ہی واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں کبھی بچے کے ساتھ زیادتی کبھی بچے کے ساتھ زیادتی کبھی شوہر نے بیوی قتل کیا کبھی بیوی نے شوہر قتل کیا عجیب عجیب معاشرتی مسائل ہے جن کا روزانہ کی بنیاد پر ہم سامنا کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے ہر شخص پر اپنا خصوصی رحم فرمائے دیجئے نوبان خان کو پاک فر سے اجازت اللہ نے کحبان